السلام علیکم آج ہم ایم ڈی کیٹ کا سیشن شروع کریں گے جس کا پہلا چپٹر ہم دیکھیں گے بائیوڈ آگستی اے سیلولر لائف یا ورائیٹی آف لائف اب مختلف بورڈ کی کتابوں میں اس کے نام ڈیفرنٹ ہے اب مختلف بورڈ کی کتابوں میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سلیبس سیم ہی ہوتا ہے تو اس بک کے اندر پی ٹی بی فیڈرل اور مختلف بورڈ کے سلیبس کو بھی کتھا کر دیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کے ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو کورس کنٹینٹ جو ہم دیکھیں گے ڈسکوری آف وائرس کریکٹرز کلاسیفیکیشن سٹرکچر بیکٹیریو فیج کو دیکھیں گے وائرل ڈیزیز کو پھر ایچ آئی وی اور ایڈز کو ہم دسکس کریں گے اب یہ جتنے بھی کورس کنٹینٹ میں نے بولنے ہیں ان کے ڈیٹیلڈ لیکچر ویزیبل سائنس پر اویلیبل ہیں پلیلیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان لیکچر کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اب ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس زیادہ تر تو ایسے ہیں جنہوں نے اکثر پڑا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ یہ تمام کورس کنٹینٹ کو کوکلی گو ترو کریں گے جلدی جلدی اور آپ اس کو دیکھ لیجئے اس کے سکرین شارٹس لے لیجئے لے لیجئے کیونکہ بعد میں ہم نے ایم سی کیوز کی ڈیٹیلڈ پریکٹس بھی کرنی ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی دیکھتے ہیں ڈسکوری کی بات کریں تو جو ورڈ وائرس ہے یہ لیٹن لینگویج کے لفظ وینم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پوائزن اب پاس کے اندر یہ لفظ اسوسییٹڈ تھا انفیکشیس ڈیز کے ساتھ فرسٹ ایویڈنس جو اس کی ایگزیسٹنس کا دیا وہ چارلز چیمبرلینڈ نے دیا جو کہ لوی پاسچر کے ساتھ کام کرتا تھا کیسے اس نے دیکھا اس نے فاؤنڈ کیا کہ کازٹیو ایجنٹ جونس ہے وہ ریبیس کا وہ پورسلین فیلٹر سے گزر سکتا ہے اب یہ پورسلین فیلٹر کا پور سائز ایک سو سے ایک ہزار نینو میٹر تک ہوتا ہے پھر آگے آج جو ہم وائرس کے بارے میں جانتے ہیں جدی دور میں یہ نون سیلولر ہے یعنی سیل پر مشتمل نہیں ہوتا انفیکشیس انٹیٹی ہے بیماری پیدا کرتا ہے یہ ڈین اے یا آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے اور نارملی انکیسڈ ان پروٹینیشیس کوٹ یعنی پروٹین کوٹ کے اندر یہ بند ہوتا ہے کیا کوئی وائرس ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لئے پروٹین کوٹ نہیں ہوتا نہیں جی ایسا کوئی وائرس نہیں جس کے لئے پروٹین کوٹ نہیں تو پھر نارمل ان کیس اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ بعض وائرس ایسے ہوتے ہیں جس میں پروٹین کور کے باہر ان ویلپ بھی بنا ہوتا ہے تو وہ جو پروٹین کور کے بغیر ہوتا ہے نا تو وہ وائرس نیو سے ان وائرائیڈ کہتے ہیں وہ ایک الہدہ کلاسیفکیشن ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے پھر ری پروڈیوس آنلی ان لیونگ سیل یعنی زندہ جا اندر میں اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے پھر نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹیویشن وائرالوجی کے اندر مختلف سائنٹیس کی کیا ہے ایڈورڈ جینر نے سیونٹین نائنٹی سکس کے اندر سب سے پہلے سمال پوکس کی فیکسین ڈیویلپ کی سی چیمبرلینڈ نے ایٹین ایٹی فور کے اندر اس نے فیلٹر ریبر نیچر بتائی ریبیز کی یعنی اس کو فیلٹر کیا ڈیویلپ کی نے ایٹین نائنٹی ٹو کے اندر فیلٹر ریبر نیچر بتائی ٹوبیکو موزک وائرس کی اس کو فیلٹر کیا ڈیویلیوم سٹینلے نے نائنٹین تھرٹی فائیو کے اندر ٹوبیکو موزک وائرس کو آئیسولیٹ بھی کیا پیوری فائی بھی کیا اور اس کو کرسٹلائز بھی کیا آئیسولیٹ یعنی سیپرٹ کیا فیلٹر کر کے پیوری فیکیشن سے براہ رہا ہے اس کو مختلف ایمپیورٹی سے پاک کرنا پروٹین وغیرہ سے اور کرسٹلائزیشن وہ تقنیک ہے جس میں وائرس کے آپ کلیر کلیسٹر دیتی ہوں اور یہ بیس تقنیک ہے وائرس کے سٹرکچر کو سٹڈی کرنے کے لیے پھر ٹوٹ اور ڈی ہیرلے نے نائنٹین فیفٹین نائنٹین سیونٹین کے اندر بیکٹیریو فیش کو ڈسکور کیا اب یہاں پہ ہم کریٹیکل کنسپٹ کے طور پر یہ دو تین ہائیپوتیسز دیکھتے ہیں کہ وائرس اوریجینیٹ کیسے ہوئے یہ بنے کیسے پہلا ہائیپوتیسز ہے ریگریسیو ریگریسیو سے مراد ہے ریڈیوس ہونا تو اس ہائیپوتیسز کے مطابق سیل ریڈیوس ہو کے سیل نے کیا بنایا یعنی وائرس ایوال فروم فری لیونگ سیل سیل ریڈیوس ہو کے وائرس بنا یا انٹرا سیلور پروکریوٹک پیراسائٹ سے وائرس بنا جبکہ دوسرا پروگریسیو ہائیپوتیسز سے مراد ہے پروگرس ہونا ترقی ہونا یعنی اس سے مراد ہے کہ آر این نے اور ڈی این نے پروگرس ہو کے اس نے کیا بنایا وائرس بنایا جبکہ تیسرا ہائپوٹسیس سے مراد یعنی وائرس فرس ہائپوٹسیس اس کے مطابق سب سے پہلے جو سیلف ریپلیکیٹنگ انٹیٹی تھے وہ وائرس تھے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک کریٹیکل تھنکنگ ایم سی کیوز آگیا ڈیش آف وائرس وازی میجر بریکتھرو ان انڈرسٹیننگ وائرس وائرس کو سمجھنے میں میجر بریکتر کیا تھا پیوریفکیشن کریکٹرائزیشن کرسٹلائزیشن یا آئیسولیشن اب دیکھیں کسی بھی ایم سی کیو کو جب ایم سی کیو آتا ہے نا تو آپ نے نہ صرف ایک ایم سی کیو کو صحیح کرنا ہوتا ہے بلکہ بعض کو غلط بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ پروپر اس کو ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کر سکیں پیوریفکیشن میں تو اس کو ایم پیوروٹی سے پاک کیا گیا تو یہ کوئی میجر بریکتھرو نہیں ہے کریکٹرائزیشن بھی نہیں ہے کرسٹلائزیشن میجر بریکتھرو ہے جو میں نے اے آئی ٹیو جنہی آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کی مدد سے اس کو میں نے حال کیا اس ایم سی کیو کو تو کرسٹلائزیشن یعنی یہ وہ تقنیق تھی جس سے وائرس کے کرسٹل بنے اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنے میں آسانی ہوئی تو یہ اب کہہ لیں بریکتھرو ہے کریکٹرسٹک آف وائرس کی بات کرتے ہیں کریکٹرس کو جلدی جلدی دیکھ لیں کہ ایکسٹریمیلی سمال ہیں لیکٹون میکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں آرٹیفیشل کرچر میڈیو میں گروہ نہیں ہو سکتے لیونگ سیل میں گروہ ہوتے ہیں ڈی پروڈیوسر اپلیکیشن کی طریقے کرتے ہیں ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں انٹیوبائیٹک سے جیسا کہ پینیسیلین سیٹرپٹومایسین پھر ان کا جو سائز رینج ہے وہ دو سو پچاس نینومیٹر پوکس وائرس بیس نینومیٹر پیرو وائرس دس سے ایک ہزار گنا چھوٹے ہوتے ہیں بیکٹیریا سے اور یہ فیلٹر سے گزر سکتے ہیں ایسے فیلٹر سے بھی گزر سکتے ہیں جس میں بیکٹیریا نہیں گزر سکتے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں تو پلانٹس، انیملز، بیکٹیریا کا فوسل ریکارڈ موجود ہے وائرس کا فوسل ریکارڈ موجود نہیں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ وائرس لیونگ اور نون لیونگ دونوں کے کریکٹر شو کرتے ہیں اب لیونگ کریکٹر کب شو کرتے ہیں پہلے لیونگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وائرس اکر ڈیفرنٹ ورائیٹیز اور سٹرین اب مختلف ورائیٹیز میں ہونا زندہ جاندار کی خصوصیت ہے پھر اس کا اپنا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے ڈی این اے یا رین اے کی شکل میں اور پھر اس جنیٹک میٹیریل میں تو میٹیبولک میشینری کیا زندہ سیل کی لیہذا زندہ ہوئے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر دا سیل آف لیونگ اورگینزم انٹر ہوتا ہے بیماری پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم اپلیکیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ کہتے ہیں بڑا اہم ایم سی کی ہوئے دیکن ڈسٹروائیڈ بائی یو وی ریز الٹرا وائلٹ ریز سے اس کو ڈسٹروائی کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے مایکرو اورگینزم کو زندہ جاندہ رکھو زندہ سیل کو کر سکتے ہیں نون لیونگ کریکٹرز کون سی ہیں بھی ان میں ان میں سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتے یعنی جو اورگینیلیز ہوتے ہیں انہیں ہوتے جیسا کہ میٹوکون ریا نیوکلس وغیرہ کوئی انزائم بھی نہیں ہوتے انزائم بھی نہیں ہوتے اس میں اور اس کا کوئی اپنا میٹابولک ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہوتی اس کی ہاں اس کو کرسٹلائز کیا جا سکتا ہے سٹور کیا جا سکتا ہے تو کسی زندہ سیل کو تو کرسٹلائز کیا نہیں جا سکتا یعنی اس کے تھوز چکل میں اصل کیا نہیں جا سکتا یہ ریسپائریشن نہیں کرتے یہ انرٹ ہوتے ہیں انرٹ انفیکشنس پارٹیکل ہیں کب جب یہ آوٹسائیڈ دا ہوسٹ ہوتے ہیں ہوسٹ کے اندر ہوں گے تو یہ انرٹ نہیں ہوں گے بیماری پیدا کریں گے جب ہوسٹ سے باہر ہوں گے تو انرٹ ہوں گے یعنی بیماری پیدا نہیں کریں گے پھر یہ دو ٹرمز ہیں بڑی ہیں میں یاد رکھنا ایک ہوتا ہے پرائون ایک ہوتا ہے وائرائٹ وائرس تو ہوگے نا وائرس ایسا پارٹیکل جس کے اندر ڈی این اے آر این اے اور باہر کیا ہے پروٹین کوٹ اب یہ پرائون ایسے سٹرکچر ہیں ایسے انفیکشنس پارٹیکل ہیں اونلی پروٹین صرف پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھنا مس فولڈڈ پروٹین ہوتی ہے یعنی وہ پروٹین مکمل فولڈ نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ اسی پروٹین سے اگلا جو پرائون ہے اس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اب یہ بیماری پیدا کرتے ہیں جیسے کہ میسٹریس برین انفیکشن انسان کے اندر میڈ کاؤ انفیکشن کاؤ کے اندر وائرائٹ کیا ہے ارمینیوڈ پارٹیکل اوف آر این اے این لیک پروٹین پرائون میں پروٹین ہے لیک آر این اے یعنی ڈی این اے اور آر این اے نہیں ہوتا سی کیونکہ آگیا وٹ آر پرائون یہ کیا ہیں میس فولڈڈ ورشنز اوف نورمل برین پروٹین تو یہ میس فولڈڈ ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے برین انفیکشن بھی کاؤز کرتے ہیں ہیمنز کے اندر تو یہ میس فولڈڈ پروٹین ہے یہ نیکسٹ اپشن بھی دیکھ لیتے ہیں ان کو غلط بھی تو ہم نے کرنا ہے ایٹینی ملیکیول آر این اے تو یہ ہے ہی نہیں پرائون میں آر این اے نہیں ہوتا پروٹین ہوتی ہے ڈی این اے بھی نہیں ہوتا تیسرا بھی آپشن غلط ہو گیا یہ وائرسز نہیں ہیں ان کو ملہدہ سے پرائون کہتے ہیں نیکسٹ ہم کلاسیفیکشن اوف وائرس کی بات کریں تو اب وائرسز کو مختلف بنیادوں پر کلاسیفائی کر سکتے ہیں مثلا ہوسٹ اورگینزم کی بنیاد پر مورفالوجی کی بنیاد پر جینوم ٹائپ موڈ آف ایکشن ان دا ہوس سیل موڈ آف اپلیکیشن کی بنیاد پر تو کلاسیفیکشن سے پہلے یہ کریٹیکل کنسپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وائرس کون سی لائف فارم کو انفیکٹ کر سکتا ہے تو تین طرح کی لائف فارم ایک تو آرکیا آرکیا کہتے ہیں قدیم انشنٹ بیکٹیریا ان کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے بیکٹیریا یعنی پروکریوٹک سیل کو بھی کر سکتا ہے یوکرا یعنی یوکریوٹک سیل کو بھی یہ انفیکٹ کر سکتا ہے تو نیکسٹ اب دیکھتے ہیں اس کی کلاسیفیکشن ہیں لیکن بڑا جب ایم سی کیوز آتے ہیں نا تو دماغ کی دہی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کو رٹا مارنا پڑتا ہے تو ضرور رٹا ماریں اس کو ریپیٹ کریں نالج is the process of repetition آگے جب ہم ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اس میں کتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ برین سٹالمنگ شامل ہے کریٹیکل تینکن شامل ہے دماغ کی انرجی استعمال ہوتی ہے اس میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں classification on the base of host تو ہمارے پاس table ہے جس کو آپ یاد کر سکتے ہیں ایک طرف host ہے دوسری طرف وائرس کا نام ہے اور تیسری طرف اس کی description ہے اس کی خصوصیات ہیں تو سب سے پہلا وائرس بیکٹیریو فیج وائرس کا نام ہے اور یہ کس کو infect کرتا ہے بیکٹیریا کو تو بیکٹیریو فیج وائرس کا نام ہے جو بیکٹیریا کو infect کرتا ہے دیکھیں جی it attacks بیکٹیریا اس میں صرف ڈی این اے جنوم ہوتا ہے ہاں وہ کہہ رہا ہے یعنی زیادہ دی این اے ہوتا ہے بعض افعہ some time some have RNA جنوم پھر اس میں پولی ہیڈرل hexagonal head ہوتا ہے اور ایک tail ہوتی ہے پولی ہیڈرل سے مراد پولی سے مرادہ multiple ہیڈرل کہتے ہیں head کو یعنی اس کے multiple face ہوتے ہیں اور hexa کہتے ہیں چھے کو اس میں یعنی چھے فیس بھی ہو سکتے ہیں بیکٹیریو فیج کا structure آپ نے پڑا ہوا ہے پھر آگے پلانٹ وائرس کی بات کریں تو دو ہزار سے زیادہ قسمیں جو بیماری پیدا کرتی ہیں اور زیادہ تر اس میں کیا ہے پلانٹ وائرس میں RNA جنوم ہوتا ہے یاد رکھے پلانٹ وائرس میں بھی RNA جنوم ہوتا ہے اور animal وائرس میں بھی RNA جنوم ہی ہوتا ہے animal وائرس زیادہ تر پیراسائٹ ہوتے ہیں زندہ جانداروں کے اندر اور یہ پھر infection virus attack and destroy certain cells یعنی attack کرتے ہیں اور انہیں سیمٹمز اور ڈیزیز کے سیمٹمز اور ڈیزیز پیدا کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی virus cause foot and mouth disease in livestock یعنی جانوروں کے بیماری ہے پھر راؤس سارکوما وائرس کینسر پیدا کرتے ہیں پوکس وائرس سمال پوکس کی بیماری اپکورنا وائرس پولیو اور ہیپٹائیڈس کی بیماری پیدا کرتے ہیں پرامیکزو وائرس میزلز اور ممس جسے ہم کن پیڑے اور خسرا کہتے ہیں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں پھر نیکس کلاسیفکیشن ہو جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بیسٹ اپون سٹرکچر تو یہ کس کے سٹرکچر کی بنائے پر کیپسیڈ کیپسیڈ جو باہر پروٹین کوٹ ہوتا ہے ہیلیکل کیپسیڈ جیسا کہ ٹو بیکو موزک وائرس میں ہوتا ہے اس میں ہیلیکل یعنی سپرنگ شیپ ہوتا ہے پولی ہیڈرل یہ ایڈینو وائرس کے اندر ہوتا ہے اور بیکٹیریو فیج میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے دیکھ چکے ہیں یہ جو مختلف کلاسیفکیشن ہے نا ان کے کچھ ایم سی کیوز آپس میں انٹر ریٹ کرتے ہیں یعنی آپ کو مختلف حصوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے ایم سی کیوز کرنا پڑے گا پریکٹس میں آپ دیکھیں گے اس کو انویلپ وائرس ہوتے ہیں یعنی اس میں کیا ہے وائرس ہیمنگ آؤٹر انویلپ دیکھیں کچھ وائرس تو ایسے ہوتے ہیں جن کے باہر پروٹین کوٹ ہے لیکن کچھ کے باہر پروٹین کے باہر بھی ایک لپو پروٹین کی کورنگ ہوتی ہے جو کہ ہو سیل بناتے ہیں انہیں انویلپڈ وائرس کہتے ہیں جیسا کہ انفلوینزا وائرس اور وہ جو انویلپ وائرس کے جو انویلپ ہے نا وہ اس کے اوپر گلائیکو پروٹین کے سپائک بھی ہوتے ہیں پھر کمپلیکس کپسٹ کی بات کریں تو بیکٹیریو فیج کا کمپلیکس ہے کیونکہ اس میں ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے تو لہذا وہ کمپلیکس کہلائے گا نیکس بات کرتے ہیں ان دے بیسی آف جینوم جینوم کی بنیاد پر وائرس کی کلاسیفکیشن تو اس کو اور سے دیکھے گا ڈبل سٹینڈڈ ڈینے یہ کس میں ہوتا ہے پوکس وائرس ایڈینو وائرس اور ہارپیز وائرس اب یاد رکھیں یہ تین وائرسیز کا ذکر ہے اب آگے اب ٹیبل میں دیکھیں گے کہ صرف ہارپیز وائرس کا کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اور اس میں پوکس اور ایڈینو وائرس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا اور اس میں صرف ہارپیز کے ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے کو بیان کیا گیا ہے تو آپ نے پھر وہ یاد رکھنا ہے کہ اس ہارپیس کے ساتھ یہ دونوں وائرس بھی موجود ہیں پھر نیکسٹ ہے جی سنگل سٹینڈڈ ڈی اینے ہوتا ہے پیروو وائرس کے اندر جو کہ مائل ریشیز یعنی کچھ ریش وغیرہ کرتا ہے پھر ڈبل سٹینڈڈ آر اینے جو کہ ہیریو وائرس کے اندر ہوتا ہے جو کہ ڈیریا کاز کرتا ہے سنگل سٹینڈڈ آر اینے بعض دفعہ مسنجر آر اینے کے طور پر سرف کرتا ہے جیسا کہ ڈیبولا وائرس کے اندر اسی طرح سنگل سٹینڈڈ آر اینے بعض دفعہ ٹیمپلیٹ فور مسنجر آر اینے یعنی مسنجر آر اینے کے ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جیسا کہ اورتو میکزو وائرس اس کو انفلونزا وائرس بھی کہتے ہیں یہ یاد رکھنا پھر بعض افعہ سنگل سٹینڈڈ RNA کیا کرتا ہے ایکٹ ایز تیمپلیٹ فور DNA سنتیس بعض افعہ تیمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے مسینجر RNA کے لیے اور بعض افعہ وہ DNA سنتیس کے لیے تیمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے جیسا کہ ریٹرو وائرس کے اندر یعنی ریٹرو وائرس میں آپ نے پڑا ہونا کہ سنگل سٹینڈڈ RNA سے ڈبل سٹینڈڈ DNA بنتا ہے تو اس میں وہ سنگل سٹینڈڈ RNA نے ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر آف وائرس کی وائرس کا سیمپل سٹرکچر ہوتا ہے ایک کمپلیٹ میچور اور انفیکشز پارٹیکل کو ہم وائرن کہتے ہیں پھر وائرس کے دو حصوں میں اب تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے کور اور ایک ہے کوٹ کوٹ جو اندر ہوتا ہے نیوکلی کیسڈ ڈی این اے یا آر این اے کوٹ جو باہر پروٹین کیپسل ہوتا ہے سینٹرل کور کی بات کرتے ہیں تو کور انر پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر وائرس کا جینوم ہوتا ہے جینوم کے ساتھ اس میں کچھ پروٹین یعنی انزائمز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جینوم جنیٹک میٹیریل ہے جو کہ ڈی این اے یا آر این اے دی این اے بھی ہو سکتا ہے آر این اے پھر وہ ڈی این اے اور آر این اے سنگل سٹنڈڈ بھی ہو سکتا ہے ڈبل سٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے کور پروٹین ہوتی ہیں یعنی انزائمز ہوتے ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہیلٹ کرتے ہیں وائرس کو مختلف فنکشن کے لیے جیسا کہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ایک انزائم ہے جو کہ سنگل سٹینڈڈ آر این اے کو ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے جنوم میں کنورڈ کرتا ہے یہ انزائم پھر آوٹر کورٹ کی بات کرتے ہیں تو آوٹر کورنگ جونسی ہے وہ اسے ہم کورٹ کہتے ہیں جو کہ کیپسیڈ اور بعض دفعہ انویلپ یعنی کیپسیڈ تو ہوتا ہے اور بعض کے اندر کیپسیڈ کے باہر انویلپ بھی ہوتا ہے کیپسیڈ وہ پروٹین کورٹ ہوتا ہے جس نے جو سنٹرل کور ہے یعنی ڈی این اے اور آر این اے اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب وہ پروٹین کورٹ ایڈنٹیکل ریپیٹنگ یونٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے سب یونٹ سے جس کو ہم کیپسو مر بولتے ہیں تو کیپسیڈ is made up of ریپیٹنگ یونٹس آف کیپسو مر اب یاد رکھیں کہ ہر وائرس کے اندر سپیسفک نمبر ہوتے ہیں کیپسو مر کے جیسا کہ ایک سو باستیڈ کیپسو مر موجود ہوتے ہیں ہارپیز وائرس میں بڑا اہم ام سی کیو ہے دو سو باون ہوتے ہیں ایڈینو وائرس کے اندر پھر ہم سمیٹری کی بات کریں تو دو ترہاں کا سمیٹری یعنی سرٹرکچر ہو سکتا ہے ایک کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کا جو کیپسو مر ہے وہ ٹرائینگلز کی شکل میں رینج ہے اگر ٹونٹی ٹرائینگلز ہوں گی تو اس میں کہیں گے ایکوسا ہیڈرل یہ پولی ہیڈرل اور سفیریکل بھی ہو سکتا ہے اور ایکوسا سے مراد ہے ٹونٹی ٹرائینگلز اور اگر کیپسو مر ارینج ہوں گے ہولو کوائل کی شکل میں گول شکل میں جیسا کہ روڈ شیپ ہے تو اس شکل کو ہم ہیلیکل کہیں گے ہیلیکل کہیں گے سپرنگ کی شکل کے پھر نیکس بات کرتے ہیں کہ کچھ وائرس میں ایڈیشنل لیپو پروٹین کا انویلپ ہوتا ہے باہر انہیں ہم کیا کہیں گے انویلپڈ وائرس اور جن کے باہر وہ کور نہیں ہوگا انہیں ہم کہیں گے نیکڈ وائرس یعنی نون انویلپڈ وائرس نیکسٹ ہم یہ کریٹیکل تینکنگ کا ایم سی کیو ایسے ہم دیکھتے ہیں وائرس کے سٹرکچر کے بارے میں صحیح کیا ہے پہلا دیکھیں اب یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے اگر تو سیدھا سیدھا پروٹین کوٹ ہوتا تم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ غلط ہو گیا تو یہ غلط ہے کیونکہ دینے بھی ہوتا ہے تو سپیسیفائی کر دینا یہ غلط ہو گیا چوتھا جی یہ بالکل اگزیکٹلی ٹھیک آپشن ہے کہ گلائکو پروٹین جونس ہے ہوس سیل کو کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے وائرس کو لہذا یہ اوپشن ٹھیک ہوگا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر اوف وائرس تو وائرس کا سٹرکچر بڑا ہی سیمپل ہوتا ہے اور ایک کمپلیٹ میچور اور انفیکشیس پارٹیکل کو وائران کہتے ہیں اس کو وائرائٹ سے کنفیوز نہ کیجئے گا وائرائٹ میں صرف آر این اے ہوتا ہے جبکہ میچور وائرس کو ہی وائران کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں بسیکلی کور اور کوٹ کوٹ باہر اور کور اندر پہلے سینٹرل کور کی بات کریں تو اس کے اندر یہ اندر والا حصہ ہوتا ہے جس میں وائرس کا جینوم ہوتا ہے اور ساتھ کچھ پروٹین یعنی انزائمز ہوتے ہیں اب وہ جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ ڈین اے بھی ہو سکتا ہے آر این اے بھی ہو سکتا ہے اب ڈین اے اور آر این اے سنگل سٹنڈڈ بھی ہو سکتا ہے ڈبل سٹنڈڈ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہم کور پروٹین کی بات کریں تو اس میں ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں وائرس کو ہیلپ کرتی ہیں اپنے کچھ کام کرنے کے لیے جیسا کہ یہ ریٹرو وائرس اور ہیپیٹیٹس بی وائرس چونسے ہیں اس کے پاس ایک انزائم ہوتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز یہ انزائم کیا کرتا ہے یہ سنگل سٹنڈڈ آر این اے کو ڈبل سٹنڈڈ ڈین اے میں کنورڈ کر دیتا ہے جیسا کہ آپ اس کے ہی وی کے لائیو سیکل میں ہم نے دیکھا ہے کریٹیکل کنسپٹ ہے اس کو دیکھ لیں آر این اے وائرس کنٹین اونلی آر این اے آر این اے وائرس میں صرف آر این اے ہوتا ہے تو یہ آر این اے اپنے ہی انزائم بناتا ہے تاکہ اپنے ہی آر این اے کو ریپلیکیٹ کر سکے کون سا انزائم انزائم کا نام ہے آر این اے پولیمریز اب آر این اے پولیمریز ڈین اے پولیمریز کی نسبت جب یہ آر این اے کو بناتا ہے تو زیادہ غلطیاں کرتا ہے مور میسٹیکس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے میوٹیشن کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو جب میوٹیشن آتی ہے تو کسی بھی جاندار کے چینجز اور ایڈپٹیشن کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں ہو سیل کے اندر تو یاد رکھنا کہ یہ بڑا اہم ایم سی کیوں ہے کہ آر این اے وائرس جونس ہے یہ زیادہ اس میں ایڈپٹیشن کی صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ آر این اے پولیمریز ریپلیکیشن میں میسٹیکس زیادہ کرتا ہے میوٹیشن زیادہ ہوتی ہے پھر نیکس بات کرتے ہیں وائرس کے سٹرکچر میں آوٹر کوٹ کی بات کرتے ہیں اور آوٹر کوٹ یعنی جو باہر کی طرف ہوتا ہے وائرس کا آوٹر کوٹ مشتمل ہوتا ہے کیپسیڈ پر اور کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جس میں کیپسیڈ کے باہر انویل پر بھی ہوتا ہے کیپسیڈ پروٹین کا بنا ہوتا ہے اور جب انویل پر ہے یہ لیپو پروٹین کا بنا ہوتا ہے یعنی یہ لیپو پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے پھر یہ جو کیپسیڈ ہے یہ پروٹیکٹیو کوٹ ہوتا ہے پروٹین کا بنا ہوا اور یہ چھوٹے چھوٹے ریپیٹنگ ایڈنٹیکل ریپیٹنگ سب یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے جسے ہم کیپسو مر کہتے ہیں اور ایک خاص وائرس میں کیپسو مر کی تداد سپیسفیک ہوتی ہے جیسا کہ 162 کیپسو مر ہوتے ہیں ہارپیز وائرس میں 252 ہوتے ہیں ایڈینو وائرس کے اندر اب اس کی دو فارم ہوتی ہیں دو سیمیٹریکل فارم ہوتی ہیں کیپسو مر کی ایک تو کیپسو مر رینج ہوتے ہیں ٹرائنگلز کی شکل میں جیسا کہ 20 ٹرائنگلز ہیں تو اس کو ہم ایکوسا ہیڈرل کہتے ہیں پولی ہیڈرل بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ کیا بناتا ہے سفیریکل یا سفیریکل فارم ہوتی ہے وہ پھر وین کیپسو مر آر ارینج ان ہالو کوائل ایک وہ ہالو یعنی ایک کھوکلے سی کوائل کی شکل میں رینج ہوتا ہے تو اسے مراد شیپ کہتے ہیں اس کو ہم ہیلیکل شیپ بھی کہتے ہیں ہیلیکل فارم کہتے ہیں یعنی یہ سپلنگ کی طرح کا ہوتا ہے پھر نیکس کیا بات کرتا ہے کہ کچھ وائرسز کے اندر فیو وائرس میں کیا ہوتا ہے ایڈیشنل لپو پروٹین کیا انویلپ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے ہم بتایا کہ وہ اگر کچھ وائرس کے اندر وہ انویلپ ہوگا لپو پروٹین کا تو اسے مکینگے انویلپ وائرس اور جن وائرس میں وہ نون انویلپ یعنی انویلپ نہیں ہوگا وہ نہیں مکینگے نیکڈ وائرس نون انویلپ وائرس نیکس یہ کریٹیکل تھنکنگ کے ایم سی کی ہوئے اس کو اور سے دیکھئے گا پہلی سٹیٹمنٹ ہے اب یہ ذرا کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی یہ غلط بھی کیونکہ وائرل ممبرین کی جگہ اگر تو آ جاتا ہے نا پروٹین تو پھر تو یہ ٹھیک تھی تو اب وائرل ممبرین کس کی انکیسٹ ہوتی ہے وائرل ممبرین سے یعنی اس سے مراد وہ لپو پروٹین بھی ہو سکتی ہے لہذا یہ پہلے ہم نیکس دیکھتے ہیں دوسرا اپشن ہے یہ تو اپشن ہی انہوں نے الٹا دے دیا یہ بھی غلط ہے تیسرا صرف دین نے تو نہیں ہوتا آرنے بھی ہو سکتا ہے چوتھا اپشن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ باہر والے جو لپو پروٹین ہوتی ہے نا اس میں گلائکو پروٹین کے سپائکس بھی ہوتے ہیں اور وہ سپائکس کیا کرتے ہیں ہو سیل میں اٹیچ ہونے میں وائرلس کو ہیلپ کرتے ہیں لہذا چوتھا بلکل کلیر کا ٹھیک ہے پہلا کنفیوزنگ ہے لہذا اسے اب ٹھیک نہیں مانیں گے نیکسٹ بکٹیریو فیج کی بات کرتے ہیں تو لٹریلی میننگ ہوتا ہے اس کا بکٹیریہ ایٹر بکٹیریہ کو کھانے والا اٹیک کرنے والا سٹرکچر کی بات کریں تو یہ ٹیڈ پول کی شکل کا ہوتا ہے جس میں ہیڈ نیک اور ٹیل تینوں چیزیں ہوتی ہیں انہیں کور یعنی اندر اس کے ڈی این اے کا جنوم ہوتا ہے کچھ کے اندر آر این اے جنوم بھی ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک نیرو نیک یا کولر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہیڈ کے نیچے یہ آپ کو کولر نظر آ رہا ہے وہ کولر کیا کرتا ہے سیپررٹ دا ہیڈ اینڈ ٹیل نیوکلی کے سر گزر کر بیکٹیریا میں جا کے انفیکشن کاز کرتا ہے اب اس ٹیل کے باہر ایک اور کنٹیکٹائل شیٹ ہے ایک اور پروٹین کی شیٹ ہے یاد رکھیں اندر بھی پروٹین کی ٹیل ہے باہر بھی کنٹیکٹائل شیٹ پروٹین کی ہے اور اس میں بڑا ہم ام سی کی ہوئے باہر والی جو پروٹین ہے وہ کنٹیکٹائل پروٹین ہے اور اندر والی نون کنٹیکٹائل پروٹین ہے یعنی جب انفیکشن کرنا ہوتا ہے تو باہر والی کنٹریکٹ کرتی ہے اور پروٹین کو ایک انجیکشن کی طرح اندر والی تیل کو اس بیکٹیریا کے اندر دھکیلتی ہے پھر اس کے اینڈ پہ آخر پہ بیس پلیٹ ہوتی ہے جس میں سکس تیل فائبر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تیل سپائک یا تیل پینز بھی ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں نیچے یہ آپ کو سپائک نظر آ رہی ہے اور ساتھ یہ بیس پلیٹ ہے جس میں یہ تیل فائبر ہیں نیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں جی اس کے لور سسفز پہ سپائک ہوتے ہیں آخر پہ یہ کچھ انزائمز ہوتے ہیں جنہیں ہم لائسوزائمز کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور وہ انزائم کیا کرتے ہیں ہائیڈولائز پروٹین اوف ہوس سیلوال یہ وائرس جس بیکٹیریا کے ساتھ اٹیک کرتا ہے اس کی ہوس سیلوال کو یہ دائجسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اس میں انٹر ہو سکے لائف سیکل آف بیکٹیریو فیج کی بات کرتے ہیں اور لائف سیکل کے لئے بیسٹ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ اشریقیا کولائی کے ساتھ اس کا لائف سیکل ہے یعنی اس بیکٹیریا کے ساتھ اور اس کی ہم ٹی فیج یعنی ٹائپ ٹو اور ٹائپ فور فیج جونسی ہیں ان کو ہم یہ بیسٹ ہیں سٹڈی کرنے کے لئے بیکٹیریو فیج کا جو لائف سیکل ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دو طرح کے لائف سیکل ہیں ایک ہے لائٹک سیکل ایک ہے لائزوجینک سیکل ان دونوں میں دو سٹیپ سیکل ہوتے ہیں ایک ہے انفیکشن پروسز اور ایک ہے ریپلیکشن پروسز اب لائٹک اور لائزوجینک دونوں میں انفیکشن پروسز ایک ہی طرح کا ہے ریپلیکشن پروسز میں آکے ان میں ڈیفرنس آتا ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں جی پہلے انفیکشن پروسز کی بات کریں تو انفیکشن کے تین حصے ہیں پہلا اٹیچمٹ یا اڈیزورپشن جس میں وائرس بیکٹیریا کے ساتھ فرس ٹیپ میں جا کے اٹیچ ہوتا ہے یعنی اس میں اٹیچ ہوتا ہے بکٹیریا کی سیل وال کے ساتھ اور اس میں کیا آتا ہے اس کے ٹیل فائبر اور ٹیل سپائکس جو ان سے ہیں وہ سپیسیفک ریسیپٹر سائٹ پہ جا کے اٹیچ ہوتے ہیں اور کیمیکل یونین بنتی ہے نیکس ٹیپ ہوگا پینیٹریشن جس میں اس بکٹیریا کی جو پروٹین ٹیر ہوتی ہے باہر والی وہ کنٹیکٹ کرتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے لائزوزائم انزائم ریلیز کرتی ہے جو کہ بکٹیریا کی سیل وال کو ڈیجسٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہولو کوٹ ٹیوب ہے یعنی اندر والی جو ٹیوب ہے وہ اندر چلی جاتی ہے بکٹیریا کے پھر وہ انجیکشن انجیکٹ کرتی ہے کیا انجیکٹ کرتی ہے انجیکشن آف وائرل ڈی این نے انٹو بکٹیریل سیل بکٹیریل سیل میں وائرس کا ڈی این نے چلا جاتا ہے اور پروٹین کوٹ جو ان سے ہے وہ باہر آؤٹسائیڈ ہی رہا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ڈی این نے اندر چلا گیا پروٹین کوٹ جو ان سے ہے وہ باہر رہ گیا پھر دوسرا ہے ریپلیکیشن پروسس ریپلیکیشن پروسس کے حوالے سے لائٹک سائیکل اور لائزو جینک سائیکل میں فرق ہے ڈیفرنس ہے پہلے لائٹک سائیکل دیکھ لیتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے وائرل ڈی این نے ٹیکس کنٹرول وائرس کا ڈی این نے بائیو سنتیٹک مشینری یعنی ہوس کی بائیو ٹیکس سنتیٹک مشینری پر کنٹرول کر لیتا ہے اپنے وائرل کمپونٹس بناتا ہے ملٹیپلائی کرتا ہے اور پچیس منٹ پر جونس ہے پچیس منٹ بعد دو سو نئے بیکٹیریو فیج بن جاتے ہیں نئے وائرس بن جاتے ہیں بیکٹیریو سال اس میں برسٹ کر جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اور نیولی فارم فیج جونس ہیں وہ پھر نیکس سائیکل شروع کرتے ہیں جبکہ لائزوجینک سائیکل میں ایسا نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائرس کا ڈی این نے بائیو سنتیٹک مشینری جو ہوس کی اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے انکارپوریٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جاتا ہے چلا جاتا ہے بس تو وہ وائرس کا ڈی این نے اور بیکٹیریا کا ڈی این نے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں پرو فیج فیج is ڈورمنٹ سٹیٹ اس میں کیا ہوتا ہے وائرس کا ڈی این نے ڈورمنٹ سٹیٹ میں ہوتا ہے اور اس پروسیس کو ہم لائزوجینی کہتے ہیں اس میں وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیکٹیریم کانٹینیوٹی بیکٹیریہ ڈیڈ نہیں ہوتا زندہ رہتا ہے ری پروڈیوس بھی کہتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنی نسل بڑھاتا ہے بیکٹیریہ اس کے ساتھ وائرس کا ڈی این نے بھی اگلی نسل میں چلا جاتا ہے سم ٹائم بعض افہ وائرل ڈی این نے گیٹس ڈی ٹیٹیج فرم دا ہوسٹ کروموسوم بعض افہ وہ ہوسٹ کروموسوم سے لائٹک سائیکل شروع کر دیتا ہے اور اس پروسیس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں یعنی دوبارہ سے لائٹک سائیکل کا انڈیوس ہونا انڈکشن کہلائے گا نیکس انڈکشن انوال اب انڈکشن ہوتی کیوں ہے یا تو سپونٹینیس سچانک ہو سکتی ہے یا بعض افہ انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں یعنی لائزوجینک سائیکل میں وائرس کا ڈی این نے بیکٹیریل ڈی این نے سے پیسفلی رہ رہا تھا ساتھ انڈکشن کیوں کیوں اس نے تو سپونٹینیس بھی ہو سکتی ہے انوائرمنٹلی انڈیوس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈیسیکیشن الٹرا والٹ ریڈیشن کی وجہ سے ایونائزنگ ڈی ایشن ایکسپوئیر تو میوٹیجینک کیمیکلز کی وجہ سے وہ انڈکشن ہو سکتی ہے اس سے کیا ہوگا ایکسیجن اوف پروفیج فروم دا بیکٹیریل کروموسوم پروفیج بیکٹیریل کروموسوم سے ایک سائز سیپرٹ ہو جے گا لیدہ ہو جے گا اور اس سے کیا ہوگا دس ریزلٹ ان دا انیسیشن اوف ٹپیکل لائٹک سائیکل دوبارہ سے لائٹک سائیکل کہتے ہیں لائزو جینی کو تیمبریٹ فیج بھی کہتے ہیں دوسرا ریلیشنشپ بڑا اہم ایم سی کیو ہے کہ لائٹک سائیکل کو ماسٹر اور سلیو کا ریلیشنشپ کہتے ہیں کیونکہ جو بیکٹیریہ ہے وہ سلیو کے طور پر کام کرتا ہے اور وائرس ماسٹر کے طور پر جبکہ لائزو جینی کو ہم ہوسٹ گیسٹ کے ریلیشنشپ کہتے ہیں کیونکہ وہ پیسفلی اس کے ساتھ رہتا ہے ایک طرف انفیکشن ہوتی ہے دوسرا انفیکشن نہیں ہوتی یہ کنٹرول کرتا ہے اس کی مشنری کو جبکہ یہ نہیں کنٹرول کرتا یہ دیسٹرائے کر دیتا ہے یہ ریمین انٹریکٹ یہ نہیں دیسٹرائے نہیں کرتا نیکسٹ ایجی وائرل ڈیزیزز یہاں بھی ہم ارپاس ایک پورا ٹیبل ہے جس کو اپنے سیدھا سیدھا رٹا لگانا ہے اس کو بڑا سٹرونگ رٹا لگانا پڑے گا یہ مختلف بیماریاں ہیں وائرسز کے نام ہیں سورس آف ٹرانسپیشن سیمٹمز پھر پیونشن جیسا کہ وائرس ہے آپ کے پاس ہارپیز سیمپلیکس وائرس ون جو کہ ڈی این اے وائرس ہے انویلپڈ ہے اور اس بیماری کا نام کیا ہے ہارپیز سیمپلیکس اورل ہارپیز ہے یہ یعنی ہارپیز سیمپلیکس ٹائپ ون اورل ہارپیز ہے یہ ایم سی کیو ہے یاد اکھنا اور جو ٹائپ ٹو ہے وہ پھر جنیٹل ہارپیز ہوتی ہے سورس آف ٹرانسپیشن کی بات کریں تو یہ اورل سیکریشن فیزیکل کنٹیکٹ وید سورس یعنی زخموں کے ساتھ کنٹیکٹ کسی اوبجیکٹ یعنی ٹروت برچ یا برطن کے ساتھ کنٹیکٹ سے ہو جاتا ہے سیمٹمز بلسٹر یعنی دانے نکلتے ہیں ویسکیولر لیجنز یعنی ویزلز جو انسی ہیں جو سکین ہے اپیتھیلیل اس پہ بھی دانے ایکٹوڈرمل ٹیشو پہ موسٹ کومنلی ان دا ماؤت لیپس اور سکین سائٹ موسٹ کومنلی ان ماؤت لیپس اور سکین سائٹ کیونکہ ہم نے اورل ہارپیز اس کا نام ہے جی پریبنشن کیسے ہیں انٹی وائلل درگز موجود ہیں اووائیڈ کنٹیکٹ سے آپ اووائیڈ کریں نیکسٹ دوسری جو بیماری ہے وہ ہے میزلز اور اس کا وائرس کا نام ہے پیرو میکزو وائرس آر این اے انویلپ وائرس ہے اور سورس آف ٹرانس بیشن کفنگ این سنیزنگ ہے سیمٹمز آپ دیکھ لیں یہاں پہ رنی نوز کف ریڈ آئیز وغیرہ 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 پریونشن آٹو ایمیونٹی یعنی جس کو ایک دفعہ میزل ہو جائے وہ اس میں آٹو ایمیونٹی پیدا ہو جاتی ہے یعنی زندگی میں دوبارہ اس کو وہ میزل کی بیماری نہیں ہوتی خسرہ نہیں ہوتا اپنے سناؤنا خسرہ ایک دفعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آٹو ایمیونٹی پیدا کرتا ہے خود ہی ایمیونٹی پیدا کر دیتا ہے پھر اس کی ویکسینیشن بھی اب ایویلیبل ہے ممز کنپیڈے جی نے ہم کہتے ہیں اس کا بھی وہی پیرو میکزو وائرس ہے جو کہ آر این اے اور انویلپ وائرس ہے اور اس کی نیکس جونس ہے وہ سورس آف ٹرانس میشن بھی وہی ہے سیمٹم بھی اور پریونشن بھی وہی ہے پھر نیکس پولیو وائرس کی بات کریں پولیو میلائٹس بیماری کا نام ہے جو کہ اس کا کاؤزیٹیو ایجنٹ پولیو وائرس ہے اور اس کو انٹرو وائرس بھی کہتے ہیں آر این اے نون انویلپ وائرس ہے سفیریکل کیپسیڈ ہوتا ہے اس کا اور یہ سمالیسٹ نون وائرس ہے ایم سی کو یاد اکھنا سورس آف ٹرانس میشن اورل فیکل روٹ یعنی موہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ فیکل روٹ یعنی اب کہہ لیں کہ یہ ریکٹم سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے انفیکٹ کر سکتا ہے پھر اس کے سمٹمز دیکھیں جی ڈیمج ٹو موٹر نیوران یعنی موٹر نیوران کو یہ ڈیمج کرتا ہے جس کی وجہ سے پیرلائسیس آف لیمز آپ کی جو بازو یا ٹانگیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی ہیں چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہیں آپ نے کبھی پولیو کا مریض دیکھا ہو تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ نروس سسٹم کے کون سے اسے پہ اٹیک کرتا ہے موٹر نیوران پہ اس کی ویکسینیشن بھی ویلی بیل ہے اور اس کو پھر علاج کیا جاتا ہے یعنی بہتر کیا جاتا ہے فیزیو تراپی کے ذریعے نیکسٹ ہائپیٹرائٹس اے جونسی ڈیزیز کا نام ہے اس کو ہم انفیکشیس ہائپیٹرائٹس بھی کہتے ہیں بڑا اہم ایم سی کیو ہے اور اس کا یہ آر این اے نون انویلپ وائرس ہے اس کی بھی سورس آف ٹرانسمیشن اوریو فیکل روٹ ہے یعنی اورل اور فیکل روٹ دونوں طرف سے ایکیوٹ انفیکشن کی شکل میں یہ فیور لوس اپیٹائٹ نوزیا اور مومیٹنگ جونڈس پھر نیکس اس کی ویکسینیشن سے اس کے علاج ہوتا ہے جب اچھی ہائیجینک کنڈیشنز جونسی ہیں وہ اپنا ہیں ساف سترائی ہیپیٹائٹس بی کو ہم سیرم ہیپیٹائٹس بھی کہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی وائرس کا نام ہے یہ ڈین اے اور انویلپ وائرس ہے پھر نیکس یہ آپ اس کے سورس آف ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں کانٹیمنیٹر بلڈ سیکشوال کنٹیکٹ مدر ٹو نیو بورن یعنی اگر مدر کو ہے تو نیو بورن کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایکیوٹ کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وارمٹنگ یارو سکین ٹائڈ نیس ٹارک یورن ایبڈومینل پین کرونک میں لیور سیروسس یعنی اس میں لیور سیلز جونس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پھر لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے اس میں ایکیوٹ جونسی آپ کہلیں کہ یہ شدید ہوتی ہے یعنی یہ لمبے عرصے تک رہتی ہے لیکن کرونک جونسی ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے پھر پریونشن کی بات کریں تو اس کی ویکسینیشن ایویلیبل ہے الفا انٹرفیرون جونسی ڈرگ استعمال کی جاتی ہے پھر سکریننگ آف بلڈ جونسی ہے اس سے اس کو یعنی پریونٹ کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے بلڈ وغیرہ دینا لینا ہے ہیپیٹیٹس سی کو انفیوین ہیپیٹیٹس کہتے ہیں اے کو انفیکشیس بی کو سیرم اور سی کو انفیوین ہیپیٹیٹس کہتے ہیں ایچ سی وی وائرس ہے یہ آر این اے اور انویل وائرس ہے پھر اس کے سورس آف ٹرانسپیشن کیا ہے انفیکشن انفیکٹڈ بلڈ اور بلڈ پروڈیکٹس کے ذریعے سیمٹمز کی بات کریں تو یہ کرونک میں فیور ڈاک یورن ایبڈومینل پین ییلو سکین یعنی تقریباً اوپر والے ہیں اس کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے الفا انٹرفیرون اور ریبا وائرن یہ دونوں انٹی وائرل اب کہلیں انٹی وائرل ٹرکز ہیں جو کہ وائرس کے خلاف کام کرتی ہیں سکرینی آف بلڈ سے اس سے پیٹھا جا سکتا ہے ہیپیٹیٹس بی جو انسی ہے یہ وائرائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے یہ واحد بماری ہے نون ڈیزیز ہے جو کہ وائرائیڈ کی وجہ سے ہوتی وائرس کی وجہ سے نہیں ہوتی اور پھر اس کا سورس آف ٹرانسپیشن بلڈ یا سیرم دونوں ہو سکتے ہیں پھر سیمٹم کی بات کریں سم سیم ایس ہیپیٹیٹس بی اور اس کے پریونشن بھی ہیپیٹیٹس بی کی ہی طرح ہے ہیپیٹیٹس بی والی نیکسٹ ہیپیٹیٹس ای کی بات کریں تو یہ آر این اے نون انویل وائرس ہے ٹرانسپیشن اورل فیکل روٹ سے ہو سکتی ہے سیمٹمز نوزیا ویمٹنگ ڈائریا جنڈس ہو سکتا ہے پریونشن کی بات کریں اس میں کوئی انٹی وائرل ٹریٹمنٹ نہیں ہے صرف ویکسین بھی نہیں ہے آپ نے اس سے خود ہی بچنا ہے ہائی جینریک کنڈیشن جو انسی ہیں وہ اڈاپٹ کر کے آخر میں ایڈز کی بات کریں تو اس کا جو وائرس ہے اس کا نام ہے ہائی وی اور آئی آر این اے انویل وائرس ہے ٹرانسپیشن کنٹیمنیٹری بلڈ سیکشوال کنٹیکٹس کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ ہیں اپرچونیسٹک انفیکشن یہ اپرچونیسٹک انفیکشن کہتے ہیں جس میں کسی وائرس کو اپرچونیٹی ملتی ہے انفیکٹ کرنے کی مطلب دیکھیں ہمارے جسم میں بے شمار قسم کے مایکرو ارگنیزم ہیں ان کا بس نہیں چلتا جسم کو بیمار کرنے کے لیے کیونکہ ہماری ایمیونٹی موجود ہے تو ایڈز میں ایمیونٹی ختم ہو جاتی ہے تو مختلف جو آپ کہہ لیں انفیکشنز کازنگ ایجنٹ ہیں ان کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے انفیکشن کاز کرنے کی تو وہ کمزور ایمیونٹی کی وجہ سے ہونے والے بیماریاں اپرچونیٹک انفیکشنز کہہ لاتی ہیں اس میں سوالن لیمف نوڈ لیمف نوڈ سوالو ہو جاتے ہیں پریونشن کی بات کریں ویکسینیشن اس کی اویلیبل نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے یعنی یہ تھرابی استعمال کی جاتی ہے پھر نیکس کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں نیچرلی اکرنگ اینڈو نیوکلیزیز آر ویری سپیسیفک اگینسٹ یعنی جو اینڈو نیوکلیزیز ہیں وہ کس کے اگینس پیسیفک ہے پروٹوزوا نہیں وائرسز یعنی یہ تو جنرل ٹرم ہوگی بیکٹیریہ نہیں بیکٹیریو فیج یاد رکھیں کیونکہ بیکٹیریو فیج کیا کرتا ہے یہ بیکٹیریہ کے جنوم کا حصہ بن جاتا ہے تو اینڈو نیوکلیزیز کیا کرتی ہیں اس کو سیپرٹ کرتی ہیں تو اینڈو نیوکلیزیز ایک قسم کی اب کہہ لیں بیکٹیریہ کے لئے بچاؤ کے طور پر کام کرتی ہیں تو اس کا اپشن ہے بیکٹیریو فیج چھتا ایم سی کیو ہے کس میں میوٹیشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ابھی ہم کریٹیکل تھنکنگ میں دیکھے اٹھے ہیں کہ اس میں جس میں آر این اے کا جنوم ہوگا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا آر این اے ہے اب یہ جو بی والا اپشن ہے ہارپی سیمپلیکس یہ بھی ہم پیچھے ٹیبل وائرل ڈیزیز والے ٹیبل میں دیکھے اٹھے ہیں یہ ڈی این اے وائرس ہے ہیپیٹیٹس بی جونس ہے یہ بھی ڈی این اے وائرس ہے جبکہ ہیپیٹیٹس سی یہ آر این اے وائرس ہے یعنی آر این اے انویلپ ہے لہذا یہ سی اپشن ٹھیک ہوگا لیکن یہ پوکس وائرس کا تو ٹیبل میں ذکر ہی نہیں ہے پوکس وائرس کا پیچھے ذکر ہے بیسیز آف جینوم تو جینوم میں ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے والے کے اندر آپ نے ڈسکس کیے تھے تین وائرس ہارپیز ایڈینو اور پوکس تو پوکس وائرس بھی ڈی این اے وائرس ہے لہذا اس کا اپشن آئے گا ہیپیٹیٹس سی وائرس جو کہ آر این اے وائرس ہے اس میں میوٹیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ایچ ای وی این ایڈز ریٹرو وائرسز کی بات کریں تو یہ ٹیومر پروڈیوس کرتے ہیں انیملز کے اندر جیسا کہ فاؤل، روڈنٹس اور کیٹس وغیرہ اب ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس جو کہ ایڈز پیدا کرتا ہے انسان میں یہ ریٹرو وائرس کی قسم ہے ایچ ای وی ایک ریٹرو وائرس ہے یہ نون سپیسفک ہو سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہا یویولی عام طور پر یہ سپیسفک ریسپٹر پر ہی اٹیک کرتا ہے نون سپیسفک سے مراد ہے یہ کسی بھی سیل پر کہیں بھی اٹیک کر سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ سیل کے اوپر موجود خاص ریسپٹر پر ہی اٹیک کرتا ہے اب یہ کریٹیکل کنسپٹ ہے اس کو غور سے سمجھے گا ریٹرو وائرسز آر ہیونگ ٹو آر این اے مالیکیول دو طرح کے آر این اے مالیکیول ہو سکتے ہیں اس میں یا تو پوزٹیو سنس آر این اے ہو سکتے ہیں یا نیگٹیو سنس آر این اے ہو سکتے ہیں دیکھیں جو ڈبل سٹینڈ دی این اے ہیں اس کے دو سٹینڈ ہوتے ہیں ایک سٹینڈ کو کوڈنگ سٹینڈ کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ٹیمپلیٹ کوڈنگ کو ہم سنس سٹینڈ بھی کہتے ہیں تو اسی سنس کے ایک حصہ جو انسا ہے یہ پوزٹیو سنس آر این اے کہلاتا ہے جبکہ ٹیمپلیٹ کو ہم انٹی سینس بھی کہتے ہیں تو انٹی سینس کی وجہ سے دوسرا حصہ نیگٹیو سینس کہلاتا ہے اب وہ جو سینس یعنی کوڈنگ سے ٹرینڈ ہے اس کے پاس تمام جینز کی انفرمیشن ہوتی ہے تو اس سے آپ اس جین کی انفرمیشن سے آپ یعنی پروٹین وغیرہ بنتی ہیں انزائن بنتی ہیں تو یہ پوزیٹیو سینس آر این نی مالیکول اس کے پاس بھی جین کی انفرمیشن موجود ہے تو آپ اس سے ڈریکٹ پروٹینز وغیرہ بنوا سکتے ہیں انزائن بنوا سکتے ہیں جبکہ نیگٹیو سینس جونسی ہے اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ ڈریکٹ جین کی انفرمیشن نہیں ہے تو اگر آپ نے اس سے جین کی انفرمیشن یعنی اس سے انزائن وغیرہ بنانے ہیں تو پہلے اس کو مسنجر آر این نے کی شکل میں کاپی کیا جاتا ہے اور پھر مسنجر آر این نے سے نیکس پروٹین بنتی ہے یعنی نیکٹیف سینس سے پہلے مسینجر آرنے بنتا ہے جبکہ پوزٹیف سینس کو آپ ڈریکٹلی ایز ایز مسینجر آرنے بھی یعنی یہ بزاعتے خود آرنے ایز ایز مسینجر آرنے کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس جین کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے نیکس بات کرتے ہیں سٹرکچر آف ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس تو یہ ہ ای وی کا یہ سفیریکل ان چیپ ہے سون انو میٹر اس کا ڈائیومیٹر ہے آوٹر کورنگ اس کی لپو پروٹین کی بنی ہوتی ہے آوٹر کیونکہ میں نے پڑھا یہ انویلپڈ وائرس ہے یعنی اس کے باہر دیکھیں نا یہ اندر آپ کو اورنج کرل میں وائرس نظر آ رہا ہے تو باہر اس کے انویلپ بھی ہے تو آوٹر لپو پروٹین کی کورنگ ہے اور اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک تو ڈیفرنٹ پروٹینز آر ایمبیڈڈڈ اندہ وائرل انویلپ انویلپ میں مختلف قسم کی پروٹین ایمبیڈڈڈ ہیں جو کہ سپائکس بناتی ہیں یعنی یہ کانٹانواز ترکچر باہر سبت گرین رنگ کے نکلے ہیں سپائکس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سپائکس بنتے ہیں اب سپائکس دیز سپائکس کنسیسٹ آف یعنی اس سپائکس میں کیا ہیں آوٹر جی پی وان ٹونٹی اینڈ انر ٹرانس مرین جی پی فورٹی ون یہ جو سپائکس گرین کرل میں آپ کے نظر آ رہے ہیں ایک اس کا ہیڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ جی پی وان ٹونٹی پروٹین یعنی جی پی سے مراد ہے گلائکو پروٹین وان ٹونٹی اس کا نمبر ہے جبکہ اس ہیڈ کے نیچے ٹیل ہے جسے ہم جی پی فورٹی ون کہتے ہیں گلائکو پروٹین فورٹی ون تو یہ آپ کی سپائک کی دو اسے ہو گئے پھر نیکس وہ بات کہتا ہے کہ جی پی وان ٹونٹی یہ کیا کرتا ہے اٹیج کرتا ہے ہوسٹ سیل کو یعنی جی پی وان ٹونٹی ہوسٹ سیل کے ساتھ اٹیجمنٹ میں کام آتا ہے جبکہ جی پی فورٹی ون اس کریٹیکل فور دا فیوزن پروسس تو یہ ہوسٹ سیل کے اندر فیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جی پی وان ٹونٹی اٹیج کرتا ہے جی پی فورٹی ون فیوز کرتا ہے بڑا ایم ایم سی کیو بینیت انویلپ انویلپ کے نیچے ایک کور پروٹین ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹرکس پروٹین یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میٹرکس پروٹین انویلپ کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے پھر آگے بات کہتے ہیں ہیوی کیپسیڈ اس سموٹ کونیکل شیپ یہ کونیکل شیپ ہوتا ہے یہ آپ اس کی کونیکل شیپ دیکھ سکتے ہیں اورنج کلر کے اندر یہ کون کی طرح کا نظر آ رہا ہے ہیوی کور کنٹینڈ ٹو سنگل سٹینڈڈ آرنے مالیکیول دو سنگل سٹینڈڈ آرنے یہ ایک یہ اوپر والا اور یہ ایک نیچے والا نیکس دیکھیں انزائمز نیڈڈ فور دا ایچ ای وی ریپلیکیشن اس میں انزائم ہوتے ہیں جو کہ ریپلیکیشن کے لیے چاہیے کون کون سے ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہوتا ہے یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے انٹیگریز انزائم ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح پروٹیز انزائم ہوتا ہے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا پروٹیز انزائم کیا کرتا ہے بڑی پروٹین کے مالکول کو توڑتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اب یہ کریٹیکل کنسپٹ ہے اور سے سمجھے گا وائرس is also having linear as well as circular genome اور سے سمجھے گا دیکھیں جنوم دو طرح کا ایک linear ہوتا ہے اور ایک circular linear کہتے ہیں ایسا جنوم جس کے دونوں ends free ہوتے ہیں یعنی دونوں کنارے آزاد ہوتے ہیں جبکہ circular جنوم ایسا ہوتا ہے جس کے دونوں ends آپس میں attach ہوتے ہیں یہ circle goal ہوتا ہے بیکٹیریا کا جنوم ہے وہ circular ہے جبکہ human genome کی اب بات کریں تو اس کا ایک 3 end free ہے دوسری طرف 5 prime یعنی 5 prime اور 3 prime end free ہے تو اسے ہم linear genome کہتے ہیں تو وائرسز کا جنوم circular بھی ہو سکتا ہے linear بھی ہو سکتا ہے next ہم بات کرتے ہیں ایک اور یہ critical thinking ہے which of the following virus is having linear genome ان میں سے کون سا وائرس ہے جس کا جنوم linear ہے تو بیکٹیریو فیج کا circular ہے retro viruses کا بھی circular ہے پیرا میکزو وائرس کا linear genome ہے ویبرو کولرا وائرس جونس ہے ویبرو کولا یہ بیکٹیریا ہے غالباً اس کا بھی جونس ہے وہ circular ہی ہے پھر next reverse transcriptase is used to convert یعنی اب یہ جو انزائم آپ نے پڑھے ہیں نا اندر reverse transcriptase integrase protease ان کے کام دیکھیں reverse transcriptase کیا کرتا ہے convert viral RNA into DNA genome یعنی RNA کو DNA میں convert کرتا ہے integrase کیا کرتا ہے use to incorporate وائرل DNA into host DNA یعنی وائرس کے DNA کو integrate کرتا ہے جوڑتا ہے host کے DNA while proteins used to break large structural protein کو یہ چھوٹی چھوٹی پروٹین میں توڑتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے structural protein are encoded by three out of nine HIV gene یعنی نو میں سے تین gene جونسے ہیں HIV کے وہ صرف structural protein بناتے ہیں پھر next host specificity کی بات کرتے ہیں کہ HIV صرف خاص host پہ کام کرتا ہے primary host of HIV are helper T lymphocytes helper T lymphocytes یہ wild blood cell کی قسم ہے اور اس کے اوپر بھی CD4 receptor ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے یعنی cluster of differentiator 4 in addition یعنی ایک تو HIV helper T lymphocytes پہ کام کرتا ہے پھر کچھ macrophages پہ اور brain cell پہ بھی یہ effect کرتا ہے mode of transmission پیشن کی بات کریں تو یہ sexual contact سے transmit ہوتا ہے پھر اسی طرح body میں جو secretions ہیں blood ہیں اور اسی طرح کہیں پہ کوکٹ آجائے یا homosexual لوگوں کے اندر جہاں پہ saliva وغیرہ کی exchange ہوتا ہے وہاں پہ contact with the blood and breastfeeding سے transfer ہوتا ہے prick of an infected needle prick کہتے ہیں یعنی چوب چوب ہونا infected needle کہیں پہ چوبتی ہے جیسا کہ surgical instrument میں اگر آپ انہائجینک surgical instrument استعمال کرتے ہیں تو HIV سے وہ ہیلتی پیشن میں transfer ہو جاتا ہے وائلس acquired immunodeficiency syndrome یعنی AIDS یہ بیماری کی ہم بات کریں تو AIDS first reported in the young homosexual male homosexual سے مراد ہے یعنی جو ایک ہی male male کا آپس میں sex کرنا تو ان میں اس بیماری کو report کیا گیا تھا having one اور more complex symptoms ان میں ایک سے زیادہ symptoms ہیں جیسا کہ نمونیاں vascular cancer sudden wear loss والن lymph node immune deficiency اور decreased immunity function تو next critical concept which of the following virus is having maximum rate of replication سب سے زیادہ rate of replication کس کا دیکھیں سب سے زیادہ dangerous virus کون سا ہے اس میں سے harpeze simplex virus HIV بھی curable ہے hepatitis A بھی سب سے زیادہ جو ان سا dangerous ہے وہ polio virus ہے تو یہ ویسے میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا سا ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ جو maximum data replication کا وہ polio virus کا ہی ہے next fusion کا process ہوگا یعنی پہلے virus host cell کے ساتھ attach ہوگا پھر وہ fuse ہوگا enter ہوگا enter ہوگا endo cytosis کے ذریعے جیسے ہی وہ enter ہوگا تو اندر جانے کے بعد شیڈ کر دے گا single separated RNA کو template کے طور پر کام کرے گا اس کے complementary single separated DNA بنا دے گا اس process کو ہم کہتے ہیں reverse transcription ہونے کے بعد وہ جو single separated RNA جنومic RNA اس کو disintegrate کر دیا جائے جائے RNA انزائم کی مدد سے یہ ٹوٹ گیا اب کیا ہوگا اب یہ جو آپ کے پاس بنا تھا single DNA اس کو ہم c DNA complementary DNA کہتے ہیں کیونکہ وہ single separated RNA کے complementary بنا اب وہ single separated complementary DNA سے یہ template کو طور پر کام کرے گا اور اپنے سامنے ایک اور complementary DNA بنائے گا تو single separated complementary DNA سے double separated DNA بن جائے گا اب یہ double separated complementary DNA یہ کیا کرے گا integrates into the host cell of DNA یہ host cell کے اندر integrate کر جائے گا کون اس کو integrate کر جوڑنا اس کا virus DNA host DNA کا حصہ بن جائے گا اب integrated DNA is called pro virus اس کو پرو وائرس اب virus کا viral messenger RNA is transcribed from the pro viral DNA اب یہ جو pro virus ہے جو host DNA کا حصہ بن گیا ہے وہ کیا بنائے گا messenger RNA بنائے by the host specific RNA polymerase RNA polymerase کی مدد سے RNA polymerase enzyme جو messenger RNA بنائے گا وہ کہہ رہا کہ during transcription میں not only viral messenger RNA for different protein are form but viral genomic RNA also produce اب RNA polymerase نہ صرف messenger RNA بنائے پروٹین بنانے کے لئے the viral messenger RNA are translated by the host ribosome in the civil large protein اب جو messenger RNA سائٹوپلازم میں جو ribosomes ہیں وہ کیا بنائیں گی پروٹین بنائیں گی large protein ہوں گی which are then cleaved by the protease to form viral protein اب یہ enzyme virus کا جو 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 توڑتا ہے تو جو large protein بنیں گی وہ یہ اندائم توڑے گا چھوٹی protein بنیں گی جن کو virus استعمال کرے گا viral components are assembled and mature virus are produced اس سے مکمل virus بن جے گا یعنی یہاں پہ آپ نے دیکھا virus RNA بن گیا جنومic RNA بن گیا یہ بڑی protein بنی جس کو چھوٹی protein میں توڑ کر اپنا اپنی protein بنائی باہر نکل جے گا اور اس سے کیا ہوگا اب دیکھیں جب کوئی budded off ہوگا تو cell size is decrease اس کا cell size کم ہو جے گا اسی وجہ سے وہ non functional ہو جے گا کام کرنا چھوڑ دے گا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ immunity میں کمی آ جاتی ہے immune cell ہے نا ان کا size کم ہو جے گا immunity کی کمی آ جائے گی تو complete mechanism of infection cycle یہ تو ڈیاگرام ہوگی پھر next اس کا ایک flow chart جس میں complete cycle کو دکھا گیا ہے یہ critical concept کا mcq ہے all type of viruses exit the whole cell without bursting them next ہم دیکھتے ہیں symptoms of AIDS تو HIV کا infection ہے اس کی severity کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو ہوتا ہے asymptomatic carrier asymptomatic سے مراد ہے اس میں symptoms واضح نہیں ہوتے جیسا کہ fever chill aches swollen lymph glands and achy rashes تو اس میں یہ symptoms ہیں these symptoms disappear and there are no symptoms for 9 month or longer 9 سے زیادہ ماہ کے لئے کوئی symptoms نہیں رہت ایڈز related complex یہ ذرا سویر ہے پیش سے اس میں کیا ہوگا swollen lymph glands جیسے کہ neck میں جو lymph glands ہیں وہ سو جاتے ہیں empty or groin empty یعنی بغلوں کا حصہ groin دو ٹانگوں کے درمیان حصہ پھر other symptoms night spits پسین آتے persistent flow persistent diarrhea loss of memory inability to think clearly loss of judgment depression full blown aids یعنی جو مکمل اس کے آپ کہہ لیں کے symptoms ہوتے ہیں it is final stage in this stage there is severe weight loss وزن میں کمی weakness ہو جاتی ہے diarrhea one of the opportunistic infection opportunistic سے مراد ہے کہ opportunity ملتی ہے مختلف virus کو attack کرنے گی دیکھیں ہمارے جسم میں بہت micro organism ہیں جو attack اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہمارا immune system کام کرتا ہے اب AIDS میں immune system کمزور ہو گیا تو بہت سارے مختلف جو microorganism ہیں ان کو opportunity مل گئی اپنا infection کرنے کی فنگر infection ہو سکتا ہے وائرل infection gastro intestinal disease respiratory disease nervous system رائی disease ہو سکتی ہے کیونکہ community ہی کمزور ہو گئی ہے تو کوئی بیماری آسانی سے attack کر سکتی ہے treatment کی بات کریں antiretroviral therapy کیونکہ یہ retrovirus ہے تو therapy کی جاتی ہے it is not a cure تو نہیں ہے لیکن HIV positive person can live a longer healthier life reduce the risk of transmission of HIV to the other اس طرح یعنی ان کا risk کم ہو سکتا ہے when antiretroviral therapy is accessible just started early is course of infection یعنی infection کے start میں اگر آپ therapy کر لیتے ہیں تو life span بڑھ سکتا ہے اس patient کا control measure تو پہلا کہ preventing transfer of body fluid یعنی blood serum semen وغیرہ کو اپنے transfer نہیں کرنا unfacted پرسن تک پھر آپ نے precaution کرنا ہے اور پھر آپ پھر اسی طرح special care to be taken at the barbers shop for hair cutting salon میں پھر surgical instrument must be properly sterilized ہونے چاہیے اسلامی teaching کو فالو کریں اسلامی روز جو فالو کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اسی وجہ سے مسلم بیماری بہت کم ہے HIV positive mother should not feed their babies جو positive ہے اس کو feed نہیں کروانا چاہیے اب کچھ ایسی symptoms یعنی کچھ ایسی احتیاط ہیں جن سے بیماری پھیلتی نہیں جیسا کہ shaking hands hugging coughing Sneezing swimming in the same pool اس سے یہ transmit نہیں ہوتا one cannot get aids from the inanimate object in animate سے مراد غیار جاندار objects جیسے کہ toilets door no telephone اس سے یہ transmit نہیں ہوتا aids is not transmitted by mosquitoes and other insects یہ کیلوں سے بھی transmit نہیں اس کو ضرور attend کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ MCQ کے سیشن کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ